تیکلیکل بہیوئر آف سام ادھر کی میکرو اکنومک ویریابلز سٹوڈنٹ ہم میکرو اکنومک ویریابلز کے کچھ کامن فیچرز کی کوالیٹیٹیو فیچرز کی بات کر رہے ہیں لاسٹ مڈیولز میں ہم نے پروڈکشن پر بات کی ایکسپینڈیچر کے حوالے سے بات کی امپلائیمنٹ اور آن امپلائیمنٹ کے حوالے سے بات کی آج کے لیسن میں ہم کچھ اور میکرو اکنومک ویریابلز کو دیکھیں گے کہ ان کا کوالیٹیٹیو بیہیوئر کیا ہے دورنگ ای بیزنس تائیکل پرسٹ جس ویریابلز پر ہم بات کریں گے ایوریچ لیبر پروڈکٹویٹی ایوریچ لیبر پروڈکٹویٹی کا آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ آن ایوریچ پر پر پرسن پر پر برکر وہ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں جی ڈی پی کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے آپ کی امپلائیڈ لیبر فور سے تو وہ آپ کے پاس ایوریچ لیبر پروڈکٹویٹی آ جائے گی سو یہ میکرو اکنومک ویریابل پرو سیکلیکل ہے پرو سیکلیکل کا مطلب کیا ہے کہ بومز میں ورکرز پروڈیوس مور اوٹ پورٹ دورنگ ایچ ورک آور دین ان ریسیشنز کہ جب ایکانومی ایکسپینڈ کرتی ہے تو ایوریچ پروڈکٹویٹی آف لیبر بھی بڑھ جاتی ہے اور ریسیشن میں یہ کم ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ شو کرتی ہیں یعنی اس کے جو ترنگ پوائنٹس ہیں وہ اس سے پہلے اس کو لیڈ کرتے ہیں اس سے ایڈوانس میں موف کرتے ہیں اور اس سے یہ پہلے آ جاتے ہیں سیکنڈ ویریابل بیکرو اکرامیک بہت امپورٹن ویریابل ہے ریال ویج اور آپ جانتے ہیں کہ لیبر مارکیٹ میں یہ مینڈ ڈیٹرمننٹ ہے لیبر سپلائے کا اور لیبر ڈیمینڈ کا تو اس کا بیہیوئر جو ہے it is mildly پروسیکلیکل یعنی پروسیکلیکل تو ہے لیکن very mildly پروسیکلیکل ہے اور there are certain controversies بھی ہیں اس کے بارے میں لیکن بہرحال آپ اسے mildly پروسیکلیکل کہہ سکتے ہیں next variable money growth money growth بھی ایک اس کا بھی بیہیوئر جو ہے وہ controversial ہے anyhow اس میں fluctuations بہت زیادہ آتی ہیں during business cycle okay اور it falls sharply at or just before the onset of a recession کہ recession کے just start پر اس میں بہت تیزی سے اس میں coming empirically دیکھے گئے so milton فریڈمنٹ کی study ہے اور studies جہاں بہت ساری وہ یہ show کرتی ہیں کہ money growth جو ہے یہ پروسیکلیکل ہے اور یہ leading ہے یہ بیزنس سائیکل کو lead کرتی ہیں second variable important variable inflation inflation پروسیکلیکل ہے but with some lag یعنی اس کی direction تو وہی ہے جو aggregate economic activity کی direction ہے لیکن اس کی timing جو ہے یہ with lag ہے یہ اس کے turning points اس کا peak اور اس کا جو trough ہے یہ aggregate economic activity کے بعد میں آتا ہے so inflation جو ہے it typically builds during an economic expansion میں یا استہ استہ اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی peak جو ہے وہ aggregate economic activity کی جو peak ہے اس کے بعد آتی ہے اور پھر یہ کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اس کا trough بھی جو ہے جو minimum point ہے وہ بھی aggregate economic activity کے بعد تک اس کی کمی جاری رہتی ہے next financial variable جس پر ہم بات کریں گے stock prices ہیں nominal interest rate ہے stock prices are generally pro cyclical کہ یہ rise کرتی ہیں جب good times ہوتے ہیں اور یہ fall کرتی ہیں جب economy recession میں ہوتی ہے اور important جو اس میں ہے feature کہ یہ leading ہے یہ stock prices جو ہے stock market جو ہے وہ aggregate economic activity کو lead کرتی ہے یعنی اس میں پہلے changes آتی ہیں اور aggregate economic activity میں اس کے بعد changes آتی ہیں یہ stock prices کو ہم sometimes اس کو use بھی کرتے ہیں یہ guess کرنے کے لیے کہ economy کس طرف جاری ہے یہ اس کے لیے بہت اچھا indicator تو نہیں ہے اس میں بھی کچھ problem تھا لیکن یہ بہرحال ایک indicator use ہوتا ہے اسی طرح next variable nominal interest rate nominal interest rate بھی pro cyclical ہے اور lagging ہے اور اس کا behavior اسی طرح کہ اس کا pattern ہے جیسے inflation کا بھی ہم نے دیکھا تھا وہ pro cyclical تھا اور lagging تھا nominal interest rate ریال interest rate plus expected inflation rate تو اس discussion کو اگر آپ اس سے لنگ کریں تو ہم فرض کریں کہ جو ریال interest rate ہے وہ constant ہے اس میں changes کم آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو inflation میں changes آئیں گی وہ ہی پھر اس طرح سے nominal interest rate میں changes آئیں گی اور real interest state آخری macro economic variable جس پر آج ہم بات کریں گے یہ اس کا behavior a cyclical a cyclical کا مطلب یہ ہے ہم نے دیکھا کہ pro cyclical اور counter cyclical تو وہ variables ہیں جو جس direction میں economy جا رہی ہے اگر اس direction میں وہ move کر رہے تو وہ pro cyclical ہے اگر اس کے opposite direction میں جا رہے تو counter cyclical ہو جاتا ہے جیسے employment اگر pro cyclical ہے تو unemployment جو ہے وہ counter cyclical ہو جائے گی کہ boom میں جب economy expand کر رہی ہے تو unemployment کم ہوگی اور recession ہے contraction ہو رہی ہے تو unemployment بڑھے گی تو a cyclical سے مراد یہ ہے کہ جس میں کوئی آپ کو موو کرتا ہے کبھی اس کے اپو دائر ایکشن میں موو کرتا ہے تو ایسے پھر ویریابل کو a cyclical کہتے ہیں اور real interest state اس میں سے ہے کہ there is no obvious cyclical pattern لیکن اس کی a cyclical جو ہے یہ کتنی ہے کہ business cycle میں اس کا role کوئی important نہیں ہے یا اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ different business cycles کی different reasons ہیں ان کی کوئی uniform reason نہیں ہے اور جو different reasons ہیں وہ real interest state کو differently effect کرتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں تو آج ہماری یہ discussion جو ہم نے start کی تھی کہ different macro economic variables کا qualitative behavior کیا ہے ان میں common features کیا ہیں تو ہم نے different macro economic variables کو discuss کیا یہ بات آج مکمل ہوتی ہے تو next میں ہم next topic start کریں گے